ہم جو فیزیکل کی بورڈ یوز کرتے ہیں اس کے انسائیڈ ایک ماوس ہوتا ہے جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا پر ہم اسے انیبل کرسکتے ہیں using control panel تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس لیکچر کو اور سمجھتے ہیں کیسے آپ کی بورڈ کی تروں ماوس کو کانٹرول کرسکتے ہو سب سے پہلے control panel کیا ہوتا ہے تو آپ کے کمپیٹر کے جتنے بھی سیٹنگز ہوتے ہیں وہ control panel کے انسائیڈ ہوتے ہیں تو آپ کو سارے سیٹنگ سارے سیٹنگ یہاں پہ کنٹرل پینل کی انسائیڈ مل رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایون آپ چیزوں کو انسٹال کر ساتے ہو اور آپ کا جو date and time user account یہ سارے چیزیں کنٹرل پینل کی انسائیڈ ہوتا ہے تو کنٹرل پینل یوں سمجھ لو کہ آپ کے کمپیٹر کے انسائیڈ سیٹنگز ہوتے ہیں اس کی انسائیڈ ایک اپشن ہوتا ہے جس کا نام ہوگا ease of access center اور اس کی طرح ہم کی بورڈ کے انسائیڈ انیبل کر سکتے ہیں ماؤس کو اس کی انسائیڈ پر ایک اور اپشن ہوگا multiple options ہوگے اس میں سے ایک اپشن ہمیں use کرنا ہے make the mouse easier to use تو یہ تین سٹیپس ہم نے فولو کرنا ہے پہلے کنٹرل پینل کو انیبل کرنا ہے اس کی انسائیڈ یہ اپشن ڈونڈنا ہے پھر یہ اپشن ڈونڈنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنے جو کیز ہے کی بورڈ کی انسائیڈ انہیں انیبل کر سکتے ہیں تو میں وینڈو کی یہاں پہ پر پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ سرچ کروں گا کنٹرل پینل کنٹرل پینل یہاں پہ اوپن ہو جائے گا کنٹرل پینل جیسی اوپن ہوگا اب اپنی حساب سے یہاں پہ کسٹمائز کر لو آئیکنز کو اپنی حساب سے یہاں پہ ویوو کر لو مجھے یہاں پہ چوز کرنا تھا ease of access center تو یہاں پہ ہمیں مل جائے گا اس پہ ہم نے کلک کرنا تھا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو ایک option مل رہا ہوگا options تو ڈیر سارے ہیں پر اس میں سے ہم نے صرف یہ option use کرنا ہے make the mouse easier to use آپ نے اس پہ کلک کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو ڈیر سارے settings مل رہے ہوتے ہیں پر ہم نے جانا ہوگا make the mouse easier to use کے ساتھ تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ mouse pointers کے لیے بھی options مل رہے ہیں mouse کے pointers کے لیے یہاں پہ آپ کو settings دیے جاتے ہیں کہ آپ یہاں سے mouse کی جو pointers وہ اپنے حساب سے یہاں پہ choose کر سکتے white pointer اٹھا سکتے ہو alag alag sizes کے ساتھ black pointer اٹھا سکتے ہو اور even transparent اور inverted pointer اٹھا سکتے ہو جس کے behind آپ content بھی read کر سکتے ہو ہم نے تین طریقے دیکھے یہاں پہ mouse کا pointers change کرنے کے لیے right click کے اٹھا سکتے ہو control panel کے inside آپ کو mouse کے settings مل رہے ہوتے وہاں سے آپ mouse کے pointer change کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ کو mouse کے pointers مل رہے اور یہاں سے آپ mouse کا pointer choose کر سکتے ہو اور change کر سکتے ہو تو یہ سارے لیکچے ہم last time پڑھ چکے ہیں اور بڑھتے ہیں یہاں پہ اگے make the mouse easier to use پہ میں نے click کرنا ہے اور یہاں سے یہ check لگانا ہے سب سے پہلے پھر اس کی inside جا کے یہاں پہ کچھ settings آپ مل رہے ہوتے کچھ دیر میں وہ settings بھی ہم پڑھ رہے ہوں گے آپ یہاں پہ آکے چک لگانا ہے تو یہ چک کچھ اس طرح سے اپنے لگانا ہے لگانے کے بعد apply پہ click کر لو OK پہ click کر لو نیچے apply تو نہیں بھول اگر apply اب بھول گئے تو اس کا مطلب آپ ماؤس کو فیلحال enable نہیں کر پائے پہ 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 اور even ہم اس window کو close کر رہے ہوں گے مجھے یہاں پہ اپنا جو cursor ہے اسے move کرنا ہے تو موو کرنے کے لیے میں یہاں پہ کیبورڈ دکھاتا چلو اور اس میں کیز سمجھ جاتا چلو تو آپ کی کیبورڈ کی سائیڈ یہ پورشن ہونا لازمی ہے اس پورشن کے طور آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو تو جب آپ enable کرتے ہو اون کرتے ہو اون کرنے سے یہاں پہ یہ والے جو کیز ہے ایرو کیز کی میں بات کر رہا تو یہاں پہ جو ایرو کیز ہے یہ enable ہو جاتے ہیں تو جیسے آپ یہاں پہ نم لوگ کو own کر ہوگے تو اون کرنے سے یہ والے کیز اس کے ساتھ انیبل ہو جاتے ہیں اگر اون نہیں کرتے تو اگر دیفالٹ میں یہاں پہ 1 دیائیگنل میں تو رائٹ کلک کون کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ فائف کر رہا ہوتا ہے تو فائف کے ٹھو آپ رائٹ کلک کر سکتے ہو اور اس ساتھ سکتے چار ایرو ہوتے اس کی ترہ آپ ڈاؤن لیف رائٹ اور اگر آپ کر 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 سیلیکشن یہ سیلیکٹ ہو جائے یہ سیلیکٹ ہو جائے تو کر سیلیکٹ آگی کی بیجنے کیلئے ٹیپ کی اور ایو اپ ایرو ڈاؤن ایرو کی ترہ بھی ہو جاتا ہے پر اگر ہمیں اوپر کی طرف الٹا جانا ہے تو کچھ ٹیپ ہوں گے سٹیپ 1 سٹیپ 2 اور سٹیپ 3 سٹیپ کو آگے جانے تو ٹیپ کی پریس کر سکتے اگر آپ پیچھے کی طرف جانا ہوگا تو ہم شفٹ بھی کمبائن کر سکتے یہاں پر ٹیپ کی کے ساتھ تو کر سر کو موو کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ ٹیپ کی کا یوز کر سکتے ہوگا پیچھے کی جانے کے ٹیپ یا پریویز جانے کے آمد کبائن کبائن اگر یہ کی دیکھتے ہو تو موو موجود ہے پھر بھی آپ کی بورڈ کی طرح رائٹ کلک کلک سکتے ہو ہم جانت کبائن 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 پر 8 کی پریش کرتا ہو تو کرسر مو Natalie For press کر رہا ہو تو کرسر مو ہوا ہے اسی طرح 6 کر رہا ہو کرسر مو رہا ہے پر کرسر بہت فچ 최대 بڑھانا ہے تو میں ونڈو کی پریش کروں گا potential panel سارچ کروں گا انٹر کروں گا انٹر کریں گا ہمارے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی ہم یہاں پر ٹب کی پریش کر سکتے ابھی پڑا اور ہم ایرو کی پریش کر سکتے تو ایرو اس کے ٹرہ ہم نے is of x Center پہ آنا ہے انٹر کروں گا انٹر کرنے کے بعد واپس ڈاؤن ایرو کی طرح میں نیچے کی طرف آنگا اور میک دو ماؤس ایزیر کو سلیک کرنا ہے پھر انٹر کروں گا اور یہاں پہ پھر ڈاؤن ایرو کی طرح میں نیچے آنگا سیٹ اپ پیرنٹل کنٹرول اوپر اگر میں ٹرن اون ماؤس کیز یہاں پہ آنگا پس کی پریس کروں گا تو یہ چیک انچیک پلس مائنس پریس کر رہا ہوں تو اس کے طرح بھی آپ کو یہاں پہ یہ چیزیں چیک اور انچیک ہوتے مل رہے ہوں گے پر ہاں نم لوگ اگر آف کرتے ہو تو بھی پلس اور مائنس آپ کا کام کرتا ہے ورنہ نہیں انٹر ہونے کے بعد ہم نے ٹیپ کی کا پریس کرنا ہے تھا کہ ہم کسی لوکیشن پہ پہنچ جائے جیسے کہ یہاں پہ پہ پوائنٹر سپیڈ ہمیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں اور میں رائٹ ایرو کے طرح اسے بڑھا لوں گا ہائی کر لوں گا ایک ساگر میں ڈاؤن ایرو پریس کر سکتے ہو اور میں نے اسے اون رکھنا ہے نم لوگ اون رہے اور ٹیپ کی پریس کر لو آگے موو ہونے کے لیے یہاں پہ اپنے سب سے پہلے لیفٹ ایرو اور رائٹ ایرو کے طرح اپلائی سیلیک کر لو اور پھر اس کے بعد اپنے اوکے سیلیک کرنا ہے اس ونڈو کو کلوز کرنے کے لیے ہم ایفن آلٹ ایفور یا تو پھر صرف آلٹ ایفور کی پریس کر سکتے ہیں تاکہ ہم کرسر کو لے کر آئیں گے تھوine ایسی پیسی کے اوپر اور پھر ہم نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے تو یہ دس پی سی کو اوپن کر لے گا تو جہاں پہ بھی کرسر ہوگا انٹر پریس کر لو تو وہ اسے اوپن کر لے گا اب اگر اس ونڈو کو ہم نے کلوز کرنا ہے تو میں اس کے لئے یہاں پہ ونڈو پلس ڈاؤن ایرو پریس کر سکتا ہو ونڈو پلس اپ ایرو پریس کر سکتا ہو اول ٹیپ 4 کی پریس کر سکتا ہو تو یہ ونڈو میں کلوز کر سکتا ہو سکتا ہو